سلطان بہت نے کیا اسی نا کہ انہوں نے فرمایا ہر عاشق ماندار ہندہ ہے لیکن ہر ماندار عاشق نہیں ہے واہ کس اور انہوں نے پساند کیتا جائے گا یہ عشق تکھل سے جال جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں اے دستانا چاننا ہوا کہ ایک ہاتون وہ راہ سفر تے راہ سلوک تے کیمیں چل دیئے آج جسی انہوں نے انٹرویو کرانگے اور انہوں نے داستان تاڑے تک پنچا ہوا گے سنو گے اور انجوائے بھی کرو گے اور بہت ساری چیزیں اتھوں سکھو گے بھی اے راہ سلوک دا سفر کیمیں ہندہ ہے کیمیں تاہ ہندہ ہے کیمیں کیمیں لوگ چل دے نے کیمیں انہوں لائے کے اگے چل دے نے کڑیاں مشکلہ پیش آنڈیاں نے کڑیاں تکلیفوں چاں گزرنے پہندہ ہے اسی انہوں دا سفر جڑا ہے او تاڑا تک پیش کرانگے مختلف لوکان دے اسی انٹرویو مزید لما گے جڑے روحانی سفر تے چال رہے نے اور او مخلوق نے کمیں فائدہ دین دینے کمیں کمیں اپنی گال جڑیو ڈلیور کر دینے ہر بندے دا ایک طریقہ کار اپنا میں شروع کرنے آس ہی بسم اللہ کرنے آنڈیا آج جیسی ڈاکٹر افشاہ ملک صاحبہ دیکار پھر مجود آنڈ اس تو پہلے انہوں نے دو انٹرویو سی کیتے ہیں اور بہت پسند کیتے ہیں کہ انہیں انٹرویو روحانیت دیتے گال کیتی بہت سارے موضوعاتے گال کیتی اور آج جیسے میں انہوں نے مشکور آنڈیاں نے پھر سانو بکر دیتا جڑی مارفدیاں کلنا نے جڑیاں کل مجود نے اور ایکی کاریاں نے ایکی کاردیاں نے اور آج جیسے میں انہوں نے انہوں نے بہت مشکور آنڈیاں اور آج جیسے میں بہت سارے موضوع دیتے ہیں اسی ڈاکٹر صاحبہ کو پھر ٹائم لے وقت لے انہوں نے انہوں نے محبت کے انہوں نے سانو بکر دیتا جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ جی تسین تشریف لائن دوبارہ اور میں نے اپنے بڑا چنگا لگیا کہ دل دیاں گلان کرنا میں کدھی کدھی موقع ملدا ہے جی ڈاکٹر صاحبہ کو پھر ٹائم لگیا ہے جی ڈاکٹر صاحبہ جی ڈاکٹر صاحبہ جی ڈاکٹر صاحبہ ifie جی ڈراما ڈاکٹر ڈراگ ڈیرانی ڈیاب ڈاکٹر این جی ڈیرانی ڈرام обыч اکل آلین نے زد ہے اور دنیا کے لئے یہ اکل آلین تو بھری ہوئی ہے اور دل آلین تو خالی ہے ہر بندہ اکل کرنا میرا دل جی میرا دل حالانکہ حقیقت اچھے دل دی من ہونا پھر صرف اور صرف چنگیں چنگیں کام کرو کسا دل نہ توڑو کسا وزیت نہ دیو کسا تسری تقلیق نہ دیو دل تسری دماغ دی گل من دیو تو صرف اپڑا مفارت سوچتے ہیں سیم اسی طرح میں اپنے کتاب جنگا لکھے ایسی کہ عشق کی مجارزی تو عشق اکلی طرف انسان کس طرح جاندہ ہے اور جو میرا اپنے ذاتی تجربہ ہوئی کہنے دا ہے کہ دنیاوی انسان کا پیار ہے وہ ہی دوک ہے دوک ہے تو جو اگلی منزل اوپس محبت کہنے دا ہے او بین پیار ہے دوک ہے چا انسان آپ دوکھا کھا رہے ہیں اندھا اس نے پتا ہوں اندھا کی دوک ہے تو کوئی گرل من کھالاں پی جو اس اگلی منزل تا جاندہ وہ محبت ہے وہ محبت ہے کہ وہم ہون دی لے کہ میں نو جس نال محبت ہے وہ اصل محبت ہے سچی محبت ہے اور اگلے نمو میرے نینجی ہونے چاہیے لیکن وہم ہون دے تو میں یہ لکھے اسی کہ یہ محبت جڑا ہو وہم اور وہم انسانوں مار دلدہ اور وہم دلاج بھی کوئی نہیں اشک جڑا ہے حقیقت اشک حقیقت اچھا دوکھا بھی تسی آپ کھیندے ہو وہم ہے تسی آپ کھیندے ہو اشک سنوچن جاتا ہے اس سے سوڑی مرضی نہیں ہے اس سے منتخب کر لیا ہے اور اشک اکل دی زرد ہے میں اپنے کتاب بچائے بھی لکھا ہے زنا بھی ہائر عشق ہے میں ٹیلی فلم بنا رہی ہوں وہ بھی ہائر عشق ہے اور سے میں لکھا کہ دنیا عورت ہمیشہ معشوق رہی ہے جتنی ہم عشقیہ داستان ہیں چاہے ساڑھے علاقے دیان دنیا نے کسا بھی علاقے دیان تمام عشقیہ داستان آج عورت معشوق رہی ہے صرف ایک عورت تاریخ اچھ آشق گزری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ذکر کیتا اسی عزاز علیہ اللہ اللہ شاہ عبداللتی بٹائی نہیں پڑھے عشق دے بار جڑے ہوں اگر اللہ کیتے ہیں ان کیا کہ نادانوں اصل اچھ عشق دے استاد ہی عورت ہے اچھ سکھانے تو عاشق عورت کو لچھتا ہے لیکن میں نے اسٹیڈی کیتا تو میں سوچیا و دیکھیا کہ اصل اچھ عشق عورت جڑی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ جکر کر دیتا جس طرح شک دے گنجا ہشی نے پھر میں اس طرح دلیری آگئی میں نے لکھنا چاہاں لیکن دلیری مل گئی کہ میں بھی لکھ سکتیاں میں بھی بیان کر سکتیاں عشقی ہے عشق بندہ کی نہیں گزر رہا ہے اس قرآن دی مثال تو میں اپنے اندر دلیری فیل کیتی دیکھو غالطی سمجھ پتا کنوان دی ہے جدو تسی ہوتا ہے جب گزر ہوتا ہے گزر ہوتا ہے میں دلیری ہوتا ہے پریکٹیکل نہیں ہوئے گا گزر ہوتا نہیں پھر کمیں سمجھ جائے گی کمیں دلیری آئے گی اس کے طرح اچھی نہیں لکھا ہے تاریخ لکھے گی کہ عشق عورت ذلیقہ گزری سی حالانکہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ سی سوفی زنتا ایک عورت کہن دیا اپنے عام لوگوں میں سوفی لینڈ دیاں ٹھیک ہے اور میں اس کے کم کر رہی ہوں میں جو فیل کر رہی ہوں جو میں اس کتاب زائر کر رہی ہوں ایسا سوفی بن کے کر رہی ہوں میں لوگوں نے بڑا ڈرائیا بھی کہ تو سنجھ اڑا ہو لوگ کہن گے کہ عورت میں اس سے اپنی کیتا جائے کس عورت میں پسند کیتا جائے گا یہ عشق تکوئی سے زیادہ جائے گا آج تینی ہویا تو میں سوچیا کہ میں اس میں فلم بھی بڑا ہوں کیونکہ اج کل دے ڈرامے، فلمہ بھی ہو دی نال بھرے ہو رہے ہیں ایسے ٹوپکم جب انسانوں میں شدی نیگٹیو چیزیں دکھا رہے ہیں حالانکہ ایک سوفی دا پیغام ہوں ہندہ محبت امن بدست ہے پھر اس جو میں جلے آپ گوزی تو میں کہ چلو اس میں اس میں ٹائٹل سانگ لکھیا ایرش دیرانا اس کے کام ہو رہے ہیں اور اس تو با جڑا ہے وہ اس کے کام ہو رہے ہیں اور اسے میں اپنا رول جڑا خود کر رہے ہیں کہ اس فلم میں چیئے کہ اشک مجادی تو اشک کی گئی دی طرف دا سفر میں ایک چیز دیکھئے کہ بہت سارے لوگ یہاں اشک مزاج بچ ہوندیں جدوں تے پھر اگلا جڑانا سٹیپ پہ وہ حقیقی وال چلا جانتا ہے یہاں پھر میں دیکھا کہ جڑے چوڑ دکیت نے جو میں بہت سارے اولی اکرام نے چوران ہوئیں کتب بنا گئتے ہیں یہ دو بندے جڑا نے درویش فقیر نہیں چھڑتا ایک آشک تو ایک چوڑ دکیت سلطان بغ نے کیا اسی نا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر عاشق اماندار ہوندہ ہے ٹھیک ہے ہر عاشق اماندار ہوندہ ہے لیکن ہر اماندار آشک نہیں ہوندہ وہ اماندار کیوں ہوندہ ہے کہ اس نے حقیقت پتہ لگ جاندہ ہے اور دیکھو یہ عطا ہوندہ ہے اس رات انسان آپ کو مرضی نہیں چاہ سکتا چلنا چاہتا اماندار ہوندہ ہے دیکھو اسی دیکھو کہ عشق ہے کی چیز تھی عشق تا مطلب ہے سرینڈر کرتے ہیں عشق فنا ہے اور فنا چی بکا ہے عشق تا بلشنا نہیں کیا سیند بلشنا نہیں کیا سیند بلشنا نہیں کیا سیند بلشنا نہیں کیا سیند آشک تا کہنا میں تا مر رہا ہی ہوں موت بھی میرے محمود میں ملا دے گی اور میں ایک حدیث مبارک ہے موت ایک پور لے موت ایک پور لے موت ایک پور لے جنا دوستانوں دوستانوں جانا چاہتے ہیں لیکن اس کو ملا دا جو سجب پوشش کریں اور اس پوشش تا نہ جڑایا ہے وہ عشق ہے سارے لوگ دوستانوں میں مارے جانا موت ایک موت ایک پور لے مرنے سے پہلے مار جاؤ ایک جدو بندہ اس کیفی چا جاندہ ہے باستو ماری جاندہ میں کیا نا ہے کہ عقل دی زد ہے جیڑا آپ نے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے آپ نے اپنی پوششی نو اپنی ذات نو اپنی انا نو اپنی مین اپنی ہر چیز نو اپنی دنیا کہ جلے میرے پیرو مرشد نے من کیا میں نے ان کیا کہ میں اس منزل میں مسافر رہا اور میں چاہت نہیں ہے کہ میں امانداری نہ چلا وہ کہتے ہیں کہ پھر نا اپنی دو چیزیں مار دیں ایک انا ایک دنیا نہیں محبت میں سندہ سا رہا ساں میں بڑا سوچیا کہ امسا مارنے کی کہلے کہ امسا مارنے کی کہلے میرے ذہن اچھ خیال آیا کہ میں دو لاش رم بڑھائیں دو گوڑیاں فریگوں وہ باقاعدہ میٹا فن پوایا وہ لاش رم بڑھائیں گوڑی گوڑا نہیں نہیں گوڑے نہیں نہیں ایک دنیا میں انا رکھا ایک دنیا میں محبت رکھا اور اسیم خلیم اس بھی آیا اچھا میں اپنے گردے سینے کی دو کبرہ بڑھائیں گے انا ہاں تو میں دفن بڑے سپون نہیں کر گئی دلہ ویلہ آیا محبت دفن کرنا نہ تو میں نے ساں آکے ہی رکیا مٹی پونی اکھی ہوں اکھی ہوں محبت اور محبت زندہ جاگدہ ویلہ آیا انا دنیا میں تکلیف نہیں اسے مار کے مرے پوش ہی ہوئی چلو جی اچھا یہ بڑا بڑا سٹیپ لیا اس گلنوں سمجھ لیا یہ سمجھ آئی ہے ہاں خواہشات ہیں اس کے لئے مجھے مجھے خجا غلام فرید کوٹ مٹھن شریف آپ نے کہا عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے راب بر مرشد حادی عشق ہے سردہ پیر جین کل را سجایا آپ نے کہا عشق جڑا دکھ دلان خوش کر لیند میں اون بچ کیا جین دکھا دل بر راضی سکھ ہونا تو وارے جین دکھا دل بر راضی سکھ ہونا تو وارے سان قبول دکھ محمد بخشہ راضی رہے انسان دکھ بھی خوشی کبول کر لیندہ جسے شخصو لگدہ چل منا یار تا خوش ہے مینہ دکھا چاہتا کبول دکھ بھی خوش ہے کسا رباس تک ہم نہیں ہیں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں ہم اسے سمجھا نہ سکتے میں ہی سوچیا کہ اس تا فلم بنائی جائے تک دیکھنا نا رہا شاید لوگانوں جاتا سمجھے ترکش نے ایک انہا سوفیزم تے کام کر رہے ہیں لیکن ساڑھے پاکستان تے ویچھے سوفیزم تے کام نہیں ہو رہا دیکھو میں سمجھنا ہوا کہ اس وقت کوئی بندہ کتاب نہیں پڑھتا سب چیز سکرین تے آگیا علم سارا سکرین تے آگیا ہنر سارا سکرین تے آگیا توسی جو کچھ لبنہ ہے توسی سکرین کھولو دیتا ہنو ہر چیز پر اڑے ہاتھ دیکھیں اور اے سوفیزم دے ہوتے کام کرنا ہر بندے دیباس دیگار نہیں ہیں توسی ٹھیک گل شروع چے فرمائیئے دسلیئے کہ چنیا جانتا ہے چناؤ ہونتا ہے اور قرآن بھی یہ گل کرتا ہے اور ہم تو چن لیتے ہیں وہ تو کلیل لوگ ہیں جنہاں میں چن لینا بڑے تھوڑے جو لوگ نے اور چنے ہوئے لوگ بہت کٹوں دینے اور میں نے بڑی خوشی ہے کہ تسی اپنا ایک عورت ہونتا ہے حالانکہ عورت نو باہر نکل دیا یا کسے نو مل دیا یا بڑی ججک ہے بڑا مسئلہ ہے بڑے رہا ہوسا میں لوگ کہندے ہیں کہ آپ پیر نہیں ہیں لوگ آپ کے پاس روانی علاج کرنے آتے ہیں روانی گائیڈنس لینے آتے ہیں جب وہ آپ کو سکرین پر ایکٹرس دیکھیں گے تو وہ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے میں کہیں اس طرح میں پڑا سوچ کر آئی ہیں سوچ کر یہ آئی ہیں کہ ملانا جلالدیر امیرہ مطللے رقص کریں دے سن لبج دے چھوڑے سن لوگ انہوں نے ترقید کرنے پھر کہنے پھر کیا ملانا جڑا رقص کریں دے انہوں نے جواب دیتا انہوں نے کہا دنیا نو رقص نظر ہونڈا ہے نا مری کیفیت دے نا ہے میں کہیں میں نے بھی لگ رہا کہ دنیا نو جو ایکٹنگ نظر آئے گی نا وہ میری اون کیفیت ہے جس تو کوئی اور نہیں گزر سکتا میں نے ایک دوست ہے نا تو وہ رقص کر دے تھی تو سوال کیتا ہے کہ یہ رقص کنوں کہنے دے نا ہے کہ کہنے لگے کہنے ملنن سرخی سلطان باوت صاحب نے کہہ رہا ہے عشق مائی دے لائیاں اگین تلگیاں کون بجاوے ہو عشق مائی دے لائیاں اگین تلگیاں کون بجاوے ہو میں کی جانا ذات شک دی جڑا در درجات جھکاوے ہو نہ سومیں نہ سون دے ہو نہ سومیں نہ سون دے ہو ستیا نو آن جگاوے ہو میں قربان تنہا تو بہو جڑا بچھڑے یاد ملا ہو جڑا بچھڑے یاد ملا ہو باہشاہ صاحب نے بڑی گل کیتے ہیں انہوں نے رتی برابر بھی عشق مل رہا ہے عشق بھی بڑی کھیڑا ہے اچھا کچھ لوگوں نے کہہ نفس مارنا چاہیے ہیں لیکن باہشاہ صاحب سلطان صاحب بھی جاتے ہیں کہ نفس مار گیا تو پھر تو عشق بھی گیا تو عشق نہیں تھا خلاص اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نفس کو عشق دیراہ پر چلا ہو فیلنگ نفس نہ جڑیاں نہ چاہے محبت دیاں پیار دیاں عشق دیاں فیلنگ مر گئی ہیں تو سب کوئی مر گیا دیکھو سوانو پاچھا غلام فرید نے کہا جنیاں تن میرے لگیاں تنوک لگے تے تو جانے جنیاں تن میرے لگیاں تنوک لگے تے تو جانے غلام فریدہ دلوٹھے دئیے جتے اگلا قدر بھی جانے تو اس تب اللہ شاہ نے کیا کہ زہر عویق کے پیتا تکی کی پیتا پیار جو سوچ کے کیتا تکی کیتا دل دے کے دل لینڈ بھی آس رکھتی ہے کیوں جو عشق کیتا ہوتی ہے ہر بزرگ دے کلام تجھ رکھو کہ کچھ نہ کچھ عشق رباج ہونا ایسا کہہ دیتا کہ انسان دے مرے ہوئے ضمیر نو مرے ہوئے ایموشنز نو فیلنگ نو بھی جگہ دے اور میں تے کم کرنے جا رہی ہیں میں نوجہ تے لوگ کہتے ہیں آپ جو کرنے جا رہی ہیں آپ کے بارے میں ایک عورت صوفی زن تے لکھ رہی ہے ایک عورت صوفی زن تے کر رہی ہے عورت دے بارے تے کیا جاندہ میں تے خیر کیونکہ خلافت ملی تے میں یہ سمجھ دیا کہ ایسے کائٹل میرے تے لگا جس میں بڑی چیزیں جڑ گئیا اور میں نے بڑی کوشش کرنی پہن دی اسو سمالان دی کیونکہ میں ریاکاری تو بچھ رہا چاندی سا میں چاندی سا کہ میں ظاہری حلیت بجائے لوگوں نے اندر تو چینج کر رہا اور لوگوں نے بڑا سا کہ صوفی زن صوفی اللہ علیہ کلام صوفی زن محبت یا اللہ زن محبت انسان دنیا تو دور نہیں کریں گی دنیا سے رہا ہے کہ یہ دسیندی ہے کہ دنیا دوکھا نہیں دنیا دل لوڑا نک جگہ نہیں ہے میں عمرت نے کہتا ہے لوڑی لوڑی بھر لیکوڑی ہے جی تو دبانڈا بھرنا شام پئی بن شام مومن گھر جاندی نے ٹرنا تو اس رب نال ملن دی اصل اپنے یار نال ملن دی تیاری کرو اس تیاری جو کور گزردہ ہے کس طرح گزردہ ہے کہ ہر نفستی مقدرش نہیں اسรwenے کی ٹر maneerer کی 閖ڈ nenhuma زند نہیں 곧 میوا کس طرح گزردہdal نفستیر موسیقی